مدھے اور اتری بھارت میں پڑ رہی موجودہ تھنڈ گہوں کی بمپر فصل کی امید لے کر آئی ہے جو دنیا کے دوسرے سب سے بڑے گہوں اتپادک کے لیے مہتوپون ہے حالانکہ چنتائے پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ گرم موسم کے پوروان امان سے پیداوار کو خطرہ ہوتا ہے جس سے دیش کو لگاتار تیسرے ورش گہوں آیات کرنے کے لیے مضبور ہونا پڑ سکتا ہے فیلحال مدھے اور اتری بھارت میں موجودہ کولڈ سنیپ سے گہوں کی پیداوار بڑھنے کی امید ہے جس سے اس سال بمپر فصل ہونے کی سمبھاونا ہے بھارت دنیا کا دوسرا سب سے بڑا گہوں اتپادک دو ہزار چوبیس میں سفل گہوں کی فصل پر بھروسہ کر رہا ہے سال دو ہزار بائیس اور دو ہزار تئیس میں خراب پیداوار گرم اور بے موسم گرم موسم کے قارن راجے کے بھندار میں کمی دیکھنے کو ملی ہے دراصل مانا جا رہا ہے کہ اچانک اور اسامانے تاپمان وردھی گہوں کی پیداوار پر نکاراتمک پربھاو ڈال سکتی ہے جس سے سمبھاویت روپ سے گہوں کے آیات کی آوشکتہ ہو سکتی ہے سرکار کی انچھا کے باوجود لگاتار تیسری بار اگر فصل خراب ہوتی ہے تو بھارت کو گہوں آیات کرنے کے لیے مضبور ہونا پڑ سکتا ہے بھارت سرکار نے سمبھاویت آگامی آم چناو کے کارن گہوں آیات کے آوان کا ویروت کیا ہے گہوں کا آیات کرنا ایک الوک پریے قدم ہو سکتا ہے لیکن خراب فصل کے کارن کوئی وکلپ نہیں رہ جائے گا ویسے دیکھا جائے تو ونسپتی وکاس کے دوران تھنڈے موسم نے ایک سو چودہ ملین میٹرک ٹن کے اتپادن لکشے کو پرابت کرنے کے انمان کے ساتھ سامانے سے بہتر پیداوار کی امیدیں بڑھا دی ہیں حالا کی تھنڈ کا دور اس بار فصل کے لیے فائدے مند رہا ہے لیکن اناج نرمان کے مہتوپون چرن کے دوران بڑھتے تاپمان کے سمبھاویت پربھاو کے بارے میں چنتائے پیدا ہو سکتی ہیں اگلے کچھ دنوں کی موسم کی ستھتی فصل کے لیے فلحال گمبیر ہے پچھلے ورشوں میں فروری اور مارچ میں اچانک تاپمان بڑھنے کے کارن نکاراتمک پربھاو دیکھا گیا تھا دوسری اور ہاری کشیتروں میں برفباری کی کمی سے تاپمان میں وردھی کی چنتہ بڑھ گئی ہے اتری اور اترپشچیمی راجیوں میں نیونتم اور ادھکتم تاپمان دونوں بڑھنے لگے ہیں پوروان امان ہے کہ پنجاب، ہریانہ اور راجستان جیسے پرمک گہوں اتپادک راجیوں میں فروری میں ادھکتم تاپمان سامانے سے پانچ ڈگری سیلسیس ادھک ہو سکتا ہے جو کی اگلے آٹھ سپتہوں میں موسم فصل کے آکار کو نردھارت کرنے میں مہتوپون ہوگا جس سے ستھانیے گہوں کی آپورتی پربھاوت ہوگی دو ہزار تئیس کی فصل سرکار کے انمان سے کم سے کم دس پرسنٹ کم تھی جس سے انونٹری میں کمی آئی اور قیمتیں بڑھ گئیں سرکار کا لکشے دو ہزار چوبیس میں ایک سو چودہ ملین میٹرک ٹن کے ریکارڈ گہوں اتپادن کا ہے دو ہزار چوبیس کی فصل کی سفلتہ ادھر میں لٹکی ہونے کے ساتھ بھارت اپنے گہوں اتپادن میں ایک نرنائک کشن میں کھڑا ہے جبکی شیط لہر نے انکول شروعات پردان کی ہے اسامانے تاپمان بڑھنے کا خطرہ اوپج ستھرتا کے بارے میں چنتہ پیدا کر سکتا ہے فلحال سرکار گہوں آیات کرنا نہیں چاہتی حالاکہ گہوں آیات ہوگا یا نہیں اس کا پتا آنے والے ہفتوں میں موسم کے پیٹرن کی باریکی سے نگرانی کرنے پر پتا چلے گا ویسے دیکھا جائے تو کرشک سمودائے سترک روپ سے آشاوادی بنا ہوا ہے یہ جانتے ہوئے کہ لگاتار تیسری بار خراب فصل کے مہتوپون آرثک اور راجنیتک پربھاو ہو سکتے ہیں خاص کر جب عام چناو نکٹ ہو موسم کی ستھتی سرکاری نرنیوں اور کسانوں کے لچی لیپن کے بیچ کی نازک پرس پر کریا انتہ دو ہزار چوبیس میں بھارت کی گہوں کی فصل کے بھاگے کا نردھارن کرے گی بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی